سٹاک ہوم سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سویڈن میں گزجتا سال ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے اور نظراتش کرنے کے جرم میں دو ملونوں پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے عرب میڈیا کے مطابق سویڈش پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ ملون سلوان مومی کا اور ملون سلوان نجم نے چار مرتبہ کسی نسلی یا قومی گروہ کی خلاف اشتال کا مظاہرہ کیا دونوں ملزمان پر آئیت فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے قرآن کی بے حرمتی کی اسے نظراتش کیا اور مسلوانوں کے خلاف توہین امیز تفسرے کیے سینئر پروسیکیوٹر آئینا ہینکو کا کہنا ہے کہ دونوں فراد پر چار مواقع پر ایسے بیانات دینے اور قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کرنے پر مقدمہ چلایا گیا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے عقیدے کی وجہ سے ان کی توہین کرنا تھا آئینا ہینکو نے کہا ہے کہ ان کی رائے میں دونوں ملزمان کے بیانات اور ان کا عمل نسلی یا قومی گروہ کے خلاف اشتال کے دفعات کے تحت آتی ہیں اور یہ ضروری ہے کہ یہ مقدمہ عدالت میں چلایا چائے موسیقی